حدیث پاک ہے ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا فریشتے اس کو دوزک کی طرف کھینچ رہے ہیں کہ اس کے گناہوں کا پلہ بہت بھاری ہو گیا اچھانک رسول پاک تشریف لاتا اور اپنے جیب سے ایک چکتی نکال کر اس کے نیکیوں کے پلے پر رکھ دیتا اچھانک وہ پلہ بھاری ہو گیا اور فریشتے رک گئے کہا بھی اس کے جنت کا پروانہ آگئی جو دوزک کی طرف کھیچا جا رہا تھا اچھانک جنت کی طرف جانے لگ گیا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے آقا کونسی میری نیکی ایسی تھی جو ایک چھتی ہی آپ نے رکھی تو بھاری ہو گیا توجہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں آپ نے صرف ایک چھتی رکھی بھاری ہو گیا عمل اور مجھے جنت کا پروانہ مل گیا میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلام تجھے یاد ہیں ایک رات ایسی آئی تھی جب دنیا سو رہی تھی اور تُو جاگ رہا تھا اور مجھے یاد کرنا اور تُو نے دل سے مجھے پکار کر درود پڑا تھا میں نے اس کو لکھ رکھا تھا آج اس کو میزان عمل پر رکھ دیا گیا تیرے اخلاص کا پکارنا اتنا بھاری ہو گیا کہ جہنم پہ جانے کی بجائے جنت کا پروانہ تجھے مل گیا میرے عزیزو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا جہاں میں ان کی بات ان کی کریں گے ہم حضور کی بات کریں اس کو اس کو یاد کرنے سے کچھ ہونا تو نہیں ہے